اس کو پہلے درج کر دیا لیکن علب تحقیق مضمون کامر صدیت کا یہ ہے فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جس کی حجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نیت سے ہوگی سو اس کی حجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اب یہاں جو اعتقاد کی بات اسٹیبلش ہوئی وہ یہ کہ حجرت ایک عمل سالح ہے حجرت ایک عبادت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فُمَّ جُدْرِكُ الْمَوْتِ جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف حجرت کرتے ہوئے حجرت کی نیت سے رستے میں اسے موت آگئی تو اس کا عجر اللہ اور اللہ کے رسول کی حجرت کا اس کے حق میں متحقق ہو گیا تو قرآن سے تائید ہو گئی اب جو اعتقاد کا مسئلہ ثابت ہوا بڑا اہل علم کے لیے وہ یہ یاد رکھیں کہ حجرت ایک عمل ہے اور ایسا عمل ہے کہ جو عبادت ہے جو ایک اور بطور عبادت حجرت اور مہاجرین کی کسرت کے ساتھ فضیلت آئی ہے اس لحاظ سے آپ ذکر دیکھیں کہ اگر حجرت ایک عبادت ہے تو بطور عبادت تو خاص ہے صرف اللہ کے لیے کہ عبادت اللہ کے سوا بشمول رسول کے بھی کسی کے لیے بولیے نہیں ہو سکتی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ عمل حجرت ایک عبادت ہے عمل حجرت ایک عبادت ہے اس میں شک نہیں مگر کمال ہے کہ امام بخاری نے چھے مقامات پر یہ حدیث روایت کی اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور وہ ایک ایسے عمل حجرت کو کہ جو عبادت ہے اس کو کہتے ہیں اور یہ حضور علیہ السلام کی زبان عبدت سے بیان ہوا فرماتے ہیں کہ یہ حجرت جو ایک عبادت کا عمل ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگا تو اس کو عجر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف حجرت کا ملے گا تو پتہ چلا کہ عمل عبادت حجرت یا ایسے عمل بھی اس کی رسبت اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف برابر کرنا جائز ہے بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو عبادت کا عمل ہے اللہ کی طرف تو ٹھیک ہے تو رسول کی طرف کیوں کیا جائے ماذ اللہ اللہ کے حیر کی طرف کرنا ناجائز ہے تو امام بخاری نے اس حدیث کو چھے مقامات پر وارد کر کے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا ذکر یکسا ہر جگہ کر کے یہ مسئلہ عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی طرف حجرت اور عبادت کی عمل کا انتصاب اور نسبت نہ صرف جائز ہے بلکہ خود سنت رسول ہے تو فرق کیا ہوگا فرق یہ ہوگا کہ حجرت کے بیان کی دو جہتیں ہوں گی اگر حجرت کے ذکر کے بیان اس سے مراد عبادت ہو تو پھر تو وہ خاصتا للہ ہوگی اور اگر حجرت کا ذکر ہے مراد اگر مراد حجرت بطور توجہ ہے اگر مراد حجرت بطور عمل ہے اگر حجرت پر واقع ہونے والا عجر مراد ہے اور شریعت میں حجرت کا حکم مراد ہے تو اگر یہ مور ہے تو سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مسابی ہوں گے اور اگر عبادت ہے تو اللہ کے لیے خاص ہوگا جیسے اطاعت للہ وللرسول جیسے بیعت للہ وللرسول جیسے رضا للہ وللرسول جیسے حرمت للہ وللرسول جیسے محبت للہ وللرسول جیسے الانفاد ملللہ وللرسول جیسے الادب ماللہ مالرسول جیسے ان تمام آمال کی حسبت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف برابر ہے فرق یہ ہے کہ اگر مراد اس سے عبادت لی جائے تو پھر صرف اللہ چلیے خاص ہوگی اور اگر وجہ عبادت کو ایک طرف کر دیا جائے باقی جمی وجوہ کے ایسے بار سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنا برابر ہوگا اور حجرت الى رسول سے مراد بھی حجرت الى اللہ ہوگی تو یہ تغایر اور تناقی اور تناقص اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان دوئی کو مٹا دیا گیا ہے حکم کے اعتبار سے یہ حدیث اول تھی جو مخاری شریف سے ہم نے لی موسیقی